نولی کی ترجمان مریم اورنگزیب پہ کہنا ہے سابق جج کا بیان حلفی جھوٹ پر مپنی ہے جھوٹے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے رشوت دینے کی کوشش کی جج کی پریس ریلیز اور حلف نامہ میڈیا کو کس نے جاری کیا مریم اورنگزیب نے سوال اٹھا دیا جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے بارہ جولائی کا آرڈر جج اشد ملک کو ریٹاک ریئیٹ کرنے کا بارہ جولائی کو آرڈر آ گیا تھا تو بائیس اگستہ جج ارشد ملک منسٹری آف لاؤ ان جسٹس میں کیا کر رہے تھے اثر رسول فور منسٹری آف لاؤ ان جسٹس کا استعمال کرتے ہوئے سولہ تاریخ کو ایک ایف آئی آر کٹوائی جھوٹے ایفی ڈیوٹ نے کہا کہ مجھے نواز شریف نے بلیک میل کرنے کی اور ورائیب کرنے کی کوشش کی ہے پورا ایفی ڈیوٹ جھوٹ پر مبنی ہے دباؤ کے اوپر تین دفعہ منتخب وزیر آزم کے خلاف فیصلہ لکھوایا گیا ہے اس وقت ایفی ڈیوٹ بھی آ گیا اور اس وقت پریس ریلیس بھی آ گیا کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جج ساپ پریس ریلیس ایشو کرے اور ابھی تک وہ جج اس کے خلاف کاروائی شروع نہیں ان کو موجودہ حکومت پروٹیکشن دیتی ہے سیاسی میدان میں جاری لفظی گولہ باری کی بات کریں گے مولانا فضل رحمان کشمیر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان مخالف مہم کے تمام ثبوت موجود ہیں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں مولانا صاحب کو نوٹس بھیج دیا ہے جلد قوم کے سامنے حقائق لائیں گے جبکہ فیاض الحسن چوہان نے شمین نیپ سے فضل رحمان کو طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے جے یو آئی سربراہ پر بڑا الزام لگاتے ہوئے نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا مولی فضل رحمان جو اس وقت ایک ایسے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ جو ایجنڈا موڈی کو اس وقت سپورٹ دے رہا ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور وہ ثبوت ہم پیش کریں گے وزیر کولونیز پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی سربراہ جے یو آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا مولانا فضل رحمان کا لانگ مارچ ایڈین رو کا ایجنڈا ہے میں چیرون نیپ سے مطالبہ کروں گا کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو بھی ذرا بلائیں ان سے بھی پوچھیں ہرا سمندر گوبی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی بلاول بھٹو کی عجب سیاست ایک ساس میں فضل رحمان کے دھرنے کی حمایت کر دی حکومت سے ان کے لیے کنٹینر بھی مانگ لیا دوسری سانس میں کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی دھرنوں کے ذریعے حکومتوں کے خاتمے کی مخالف ہے حکومت ہمیں مولانا کی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں خان صاحب نے پہلے دن پہ کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا چیک چیک کے کہہ رہا تھا کہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بے جوں گا دھرنہ کے لیے آئے تو اب کیا ہے اپنی رازات ہے مولانا فضل رحمان کی دھرنہ کے لیے کھانا بھی بے جنا چاہیے کھانا بھی بے جنا چاہیے اگر نہیں بے جے گا تو جیسے ہمیں بتا تھا وہ جھوٹا جو ہے سیلیکٹیڈ کو کھر بیشنا پڑے گا عوامی حکومت بنانا پڑے گا کھان کا بھی مطالبت تھا کہ بیکس کو ایک سال بزرا کس چیز سے ڈٹتے ہیں سیلیکٹیڈ لوگ الیکشن سے ڈٹتے ہیں حکومت نہیں بچے گا مولانا صاحب نے اپنا آزادی مارچ کا تو اعلان کیا ہے پاکستان کی پسپارٹی پیلیٹی آپسنز کم ہوتے جا رہے ہیں ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم مولانا فضل ریمان صاحب کی طرح ایکسٹریم پوزیشنز لے جمہوریت پسندوں بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اسلامباد میں بھی اگر پی ٹی آئی فول پارلمان کو کوئی حیثیت نہیں دے اس سال ختم ہونے تک عمران کو کھٹ جانا ہو اور سینئر لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اپنی نالائقیاں ادارے کی ساکھ کے پیچھے چھپا رہی ہے نوبت یہ ہے کہ بزنسمن حکومت سے مایوس ہو کر آرمی چیف کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ حکومتی نہ اہلی کے چھیٹے اس پر نہ پڑیں وہ سما کے نمائندے نئی مشروبت سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جس ملک میں یہ نوبت آ جائے کہ بزنسمن اور تاجر حکومت سے مایوس ہو کے اسکری قیادت کے پاس جا کے اپنے دکھڑے رہیں اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ وزیر خزانہ کا کام بھی کر رہے ہیں وہ جو کام وزیر آزم کو کرنا چاہیے وہ بھی انہیں کرنا پڑ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے جیسا کہ ایک زمانے میں کاف لینگ نے یہ تاثر دیا تھا آج پی ٹی آئی بی اپنی تمام ناکامیوں کے لیے قومی اداروں کی ساکھ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے پاک فوج ہے اس کے لیے تو ہر صورت میں زندہ بات کنا رہا ہونا چاہیے اور اگر ملک کے اندر غربت پھیل رہی ہو اس کے چھینٹے ہمارے قومی اداروں پر بھی کل کو پڑے یہ تو ملک کا نقصان ہے تو یہ حکومت چونکہ خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی اس نے اپنا سارا بوج ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا نواز شریف صاحب انہوں نے کہا آپ میری اپوزیشن کو آ کے ذرا سوچیں سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا ہے لیکن میرے اصول اور میرے نظریات تو میرے پاس ہیں وہ تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد دناب نواز شریف کی رائے اور ان کا فیصلہ ہوگا ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا کنوینئر اکرم دورانی اجلاس کی صدارت کریں گے اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے زلکرنین اقبال سے زلکرنین تو کیا ہے ایجنڈا اس اجلاس کا دیکھیں کل تین بجے اکرم دورانی جو سربراہ ہیں رہبر کمیٹی کے ان کے جانب سے مقامی ہوتل میں اجلاس کلت کیا گیا ہے جس کے لیے پیپرس پارٹیوں مسلم لیگ نونسل میں اپڈیٹس سے شکریہ ذلکرنین مزید خبروں سے پہلے شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلا مکھلا خلاف فرضی کر رہا ہے مگر ہمارے وزیراعظم کشمیریوں کی آواز اقوام عالم کے سامنے نہ پہنچا سکے فاکستانی قیادت کو اقوام متحدہ پر کرفیو اٹھوانے کے لیے زور دینا چاہیے سٹیٹیجکلی غلط بلنڈرز ہے ہمارا وزیراعظم کی طرف سے ہمارا وزیراعظم صاحب کو اپنے چکرین میں اٹھانا چاہیے تھا ہمارا مشن کو ہمارا ڈیپلمات کو فارن پولیسی کے ساتھ اسی رپورت کو بنیاد پلا کے پچھ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا وزیراعظم صاحب کو اپنے چکرین میں اٹھانا چاہیے انپورشنیٹلی وہ نہیں ہو پایا سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے آج تک طلبہ ہی نہیں کیا کہ ہیومینٹرین کوریڈور کھولا جائے دنیا کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کو انٹرنیشنل ریڈ کرسنٹ کو ڈاکٹرز ودا بوٹلز کو ہمیں نہیں ان کو اجازت دے انسانی بنیادوں کو بکبوزہ کشمید اپنا کام کرے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سب برا نہیں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے ایشیا پیسیفک گروپ نے کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاملت کے خاتمے کی پاکستانی کوششوں کا اعتراف کر لیا پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے فیصے سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا اسلام آباد سے شاکیل احمد کی ریپورٹ کرپشن کے خاتمے اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف پاکستان کی کامیابیان قابل تعریف ایف ای ٹی ایف کا ایشیا پیسیفک گروپ دہشت گردی اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے پاکستانی کوششوں کا مطرف ہو گیا اکتوبر 2018 تک اقدامات کے حوالے سے ایشیا پیسیفک گروپ کی دو سو اٹھائی سفات پر مبنی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام اور گورننس میں بہتری آ رہی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے چالیس نکات میں سے ایک پر مکمل نو پر بڑی حد تک چھبیس پر جزوی طور پر عمل کیا جبکہ چار نکات پر کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ایف ای ٹی ایف اجلاس تیرہ سے اٹھار اکتوبر کے دوران پیرس میں ہوگا آلہ حکومتی ذرائع کے مطابق ایف ای ٹی ایف منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت پر کابو پانے کے حوالے سے اب تک کی پیشرفت سے مطمن ہے پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں میئر کراچی نے اپنا مستقبل بتایا تھا یا شیڈیول اندر کا مطلب جیل تھا یا کچھ اور سما کے سوال پر میئر کراچی نے وضاحت کر دی خرشید عالم کی ریپورٹ میں دیکھئے میں تو تھوڑے عرصے میں چلا جاؤں گا یا تو اندر یا بھار ہوں گا یا بھار ہوں گا میئر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں اندر کہاں اندر جائیں گے اور باہر باہر کہاں چھوڑ جانے کا ارادہ ہے اس بات کا مطلب ہے کیا چلیں شہریوں سے پوچھتے ہیں جن کی زمان سے یہ بات نکلی وضاحت بھی انہی سے مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد کل بھار جانا ہے تو یہ تھا کہ ہال کے اندر جاؤں گا یا مل سے بھار جاؤں گا ٹھیک کیسے میئر صاحب آپ کیس وضاحت پر ریحان حاشمی کی مسکراہت کچھ اور ہی وضاحت کر رہی ہے اسے میئر صاحب تو کہا کرتے تھے کہ وہ کہی ہوئی بات واپس نہیں لیتے تو پھر یہ ماجرہ کیا ہے شہری خود ہی سمجھیں پاکستان اور شریلنکہ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوانٹی اسٹیڈیو مانے والے شائکین کا کہنا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی کے لحاظ سے محفوظ ملک ہے تمام ٹیموں کو پاکستان آنا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے متعلق سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا یہ بھی کہا کہ صدارتی ریفرنس پر کارروائی کرنا لازم عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا احتساب ایک سکے کے دو رخ ہیں اسلامباد سے زلکرنین اقبال کے ریپورٹ بڑی اطالت کے منصف کے خلاف بڑے ریفرنس کا بڑا معاملہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام اضامات یکسر مسترد کر دیئے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواست پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جواب میں دو ٹوک کہا گیا ہے کہ چیئرمن کاؤنسل ممبران اور سیکٹری پر آئید الزمات درست نہیں ریفرنس پر کاؤنسل کی کارروائی نہ صرف غیر جانب دارانہ اور تاثب سے پاک ہے بلکہ جج یہ خلاف صدارتی ریفرنس پر انکوائری کرنا کاؤنسل کی آئینی ذمہ داری بھی ہیں جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم ڈیڈیچل کاؤنسل عدلیہ کے بقار کے لیے شکایت پر جج کے کنڈکٹ کا جائزہ لیتی ہے آئین کے آرٹیکل پانچ کورڈ آف کنڈکٹ اور ججز حلف کے تحت صدارتی ریفرنس پر کارروائی کرنا لازم بھی قرار سپریم کورڈ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف جسس قاضی فائی جیسا کی درخواست پر سپریم کورڈ نے الیکشن ٹریبنل کا فیصلہ موطل کر کے قاسم خان سوری کو قومی اسمبلی کی رکریت اور ڈیپیڈی سپیکر کے عہدے پر بحال کر دیا انہیں دو سو پینچ سر کوٹا پر دوبارہ انتخاب کرانے سے متعلق فیصلے کے خلاف حکم امدنہ جاری کر دیا اسلامبال سے زلکرن اقبال کی ریپورٹ بڑے عدالت کا بڑا فیصلہ قاسم سوری کو قومی اسمبلی کے نشست واپس مل گئی ڈیپٹی سپیکر کا عہدہ بھی بھاگ سپریم کورڈ نے الیکشن ٹریبنل کا فیصلہ موطل کر دیا سپریم کورڈ میں الیکشن ٹریبنل کے فیصلے کے خلاف قاسم سوری کی اپیل پر سمات وکیل نئیم بخاری نے دلائل میں بتایا کہ ہلکے میں غیر میاری سیاہی پر باون ہزار ووٹ مسترد کیے گئے غیر میاری سیاہی کا ذمہ دار جیتنے والا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے جسٹس اجاز اولیسن بولے الیکشن ٹریبنل میں ایک الزام دھاندلی کا بھی تھا انیس لوگوں نے دھاندلی کی گواہی دی قاسم سوری کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو گواہ پیش ہوئے ان کے پیانے حلفی قانون کے مطابق نہیں عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد قاسم سوری کی اپیل پا ذاپتہ سماعت کے لیے منظور کر لی ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی موطل عدالت نے قرار دیا کہ ہلکے کو نمائندی سے محروم نہیں کیا جا سکتا اپیل پر فیصلے تک قاسم سوری رکنے اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر پر قرار رہیں گے قاسم سوری نے دھاندلی میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کر دیئے وزیر پارلیمانی امور نے عدالتی فیصلے کو ہلکے کے عوام کی جیت قرار دیا بہت بڑا عزاز ہے بلوچستان کے لیے کوئٹہ کے لیے ان کے ہلکے کے لوگوں کے لیے خالف امیدوار لشکری ریسانی نے چیلنج کیا تھا الیکشن ٹریبونل نے ہلکے میں الیکشن کا لدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کا حکم دیا تھا اور رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم دورانی کی ناب میں پیشی ہوئی پانچ گھنٹے پوچ گچ کے بعد سوال نامہ بھی بھر دیا حکومت کے خلاف سیاسی یوٹن کا اشارہ بھی دیا کہا لوگ ڈاؤن کی بات بھلا کس نے کی ہے آزادی مارچ تو کشمیریوں سے یک جہتی کے طور پر کیا جائے گا اکرم دورانی بھی جواب دیں آمدنی کم تو اساسے زیادہ کیسے بنا لیے نیب راولپنڈی میں پانچ گھنٹے پوچ کچ فیڈرل ایپلائیز آوسنگ سوسائیٹی کے بھارہ کو فیس ٹو اور ٹھلیاں پروجیکٹ میں کرپشن کا بھی الزام آپوزیشن کے رہبر کمیٹی کے موجودہ کنوینئر اور سابق وفاقی وزیر ہاؤزنگ کہتے ہیں نیب نے بہت کچھ پوچھا لیکن کوئی بھی سوال مزاج کے خلاف نہیں کیا مولانا فضل الرمان کے حکومت گراؤ مشن پر سوال ہوا تو اکرم دورانی لوگ ڈاؤن سے ہی انجان بن گئے اکرم دورانی کو نیب میں آنا جانا لگا رہنے کا بھی دھڑکا تب ہی تو کہا ادارے کا بہت احترام کرتے ہیں جب جب بلاوہ آیا پیش ہوتے رہیں گے عثمان خان سما اسلام آباد اہام ملاقات سے مطالق آپ کو بتائیں کہ سابق قبطان وسیم اکرم کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم آفیس میں ماضی کی عظیم فاس بولر وسیم اکرم نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان پرکٹ سمید دیگر اہام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران وزیراعظم عمران خان خوشکوار موڈ میں نظر آئے ہر خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ورک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آج دیکھتے رہیے سامان